کھیلوں کی دنیا سے دو اچھی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے اوپس تھے تھوں پہلی خوش خبری جو آئی ہے وہ آئی ہے تیراندازی سے اور وہاں پر جس تیرانداز نے واپسی کی ہے اس نے گولڈ میڈل جیتا ہے کون ہے وہ اور کہاں پر انہوں نے گولڈ میڈل جیتا یہ بتاؤں گا اور ساتھ ہی بتاؤں گا کہ تلوار بازی میں بھی بھارت کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے اور اس اچھی خبر کے انسار بھاوانی دیوی نے برانز میڈل جیتا ہے لیکن کس ایونٹ میں جیتا ہے یہ آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر میں پہلے بتا دوں کہ آپ دیکھ رہے نیوز بائیسکوپ اور میں ہوں راکیش رنجن آرچری ورڈ کپ سٹیج تھری میں بھارت کے ابھیشیک ورما نے گولڈ میڈل جیتا ہے کمپاؤنڈ ایونٹ میں انڈیویجوال ایونٹ میں انہوں نے سوان پدک جیتا ہے اور یہ ان کی واپسی ہوئی ہے چکہ پہلے جو دو سٹیج ہوئے تھے ورڈ کپ کے اس میں وہ نہیں کھیل سکے تھے تو واپسی کی ہے اور زبردست واپسی انہوں نے کی اور سیدھے گولڈ میڈل کے ساتھ واپسی کی ہے اور اسی کے ساتھ جو سپٹیمبر میں فائنل ورڈ کپ ہونا ہے اس کے لیے انہوں نے کوالیفائی کر لیا ہے جہاں تک آرچری ورڈ کپ کی ہم بات کریں سٹیج تھری کی تو بھارت کو چار پدک ملے ہیں ایک گولڈ ہے دو سلور ہے اور ایک برانز میڈل ہے اگر ہم ابشیک ورما کی بات کریں تو کمپاؤنڈ انڈیویجول ایونٹ میں انہیں یہ سوان پدک ملا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ فائنل میں انہوں نے USA کے جیمز لودز کو پراجت کیا ہے ایک نزدیکی مقابلے میں انہوں نے جیمز کو شکست دی ہے 148-146 اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ابشیک ورما کے ہی پردرشن کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے quarter final میں جو ہے number one seed جو تھے مائک شولے سر ان کو جو ہے پراجت کیا تھا اور وہ بھی کیا مقابلہ تھا 148-148 پر مقابلہ برابری پر چھوٹا تھا اور پھر شوٹ آف ہوا تھا اور اس میں جو ہے ابشیک نے جیت حاصل کی تھی پھر semi final میں آٹھویں seed کو پراجت کیا اور پھر final میں پہنچنے کے بعد انہوں نے جیمز لودز کو پراجت کیا اور سوان پدک جیت لیا ہے چلیے ابشیک نے تو سوان پدک جیتا لیکن ایک bronze medal بھی آیا ہے اور وہ آیا ہے تلواربازی میں اور یہ جو bronze medal ہے وہ لے کر آئی ہیں بھاوانی دیوی بھاوانی دیوی نے اس tournament میں بہت ہی اچھا پردرشن کیا کونسا tournament ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ یہ tournament ہے ایشیای تلواربازی championship اور آپ کو بتا دوں کہ ایشیای تلواربازی championship میں یہ بھارت کے لیے پہلا پدک ہے تو بھاوانی دیوی نے اتحاس رچ دیا ہے اور یہ ایک بڑی بات ہے اگر ہم بھاوانی دیوی کے پردرشن کی بات کریں تو حالاکہ وہ semi final میں ہار گئی اجبیک کی ستان کا ان کا پرتیدوندوی تھا اور ایک نزدیک کی مقابلے میں بھاوانی ہاری ہیں چودہ پندرہ سے وہ ہاری ہیں اگر انکوں کی ہم بات کریں لیکن انہوں نے quarter final میں پورو وشو champion کو پراجت کیا اور یہ بڑی جیت ہے اور بلکل ایک طرفے مقابلے میں انہوں نے جیت حاصل کی پندرہ دس سے تو بھاوانی دیوی کے پردرشن سے سبھی گوروانویت ہیں انہوں نے اتحاس رچہ ہے تلواربازی میں اور وہ ایشیای فنسنگ چیمپیونشپ تلواربازی کو فنسنگ بھی کہتے ہیں تو ایشیای فنسنگ چیمپیونشپ میں براؤنز مینڈل جیتا ہے اور ایسا کرنے والی وہ پہلی بھارتی محیلہ کھلاڑی بن گئی ہیں تو ابشیک کو تیراندازی میں سوان پدک جیتنے کے لیے اور بھاوانی کو تلواربازی میں کاس سے پدک جیتنے کے لیے بہت بہت بدھائی اور ان کے فیوچر کے لیے انہیں ڈھیر ساری شب کامنا ہے ابھی کے لیے اتنا ہی اجازت دیں نمسکار